ہلو مائی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو سائکا ماں کے ہاتھ کا آج پر یہ کچن میں بڑھ رہی ہے دم چکن کری اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور یہ بگنرز کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے جو ابھی کوکنگ نہیں کرتے ہیں اور کوکنگ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ اتنی ایزی ریسپی ہے کہ آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ انگریڈینس لینے اور اس کے بعد ایک بارٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے لٹ لگا کے اس کو لو فلیم پر کوکنے دینا ہے اور بس وقفے وقفے سے چمچ چلاتے رہنا اور آپ کی ریسپی بن کر ریڈی ہو چکی ہوگی تو یہ تو بہت ایسی ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ڈرائی کیجئے گا اوور نائٹ کے لیے میں چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنے لگی ہوں تو اس کے لیے آپ انگریڈینس نوٹ کر لیں دو بھڑے کھانے کے چمچ دہی ایک چائی کا چمچ ریڈ چلی پاوڈر ایک چائی کا چمچ حلدی ایک چائی کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ چلی فلیکس تو ان میں تمام چیزوں کو میں نے لگا دیا ہے چکن کو اور دیکھیں میں نے میرینیٹ کر کے ایک کنٹینر کے اندر اس کو رکھ دیا ہے اور کوشش کریں کنٹینر جو ہے وہ ایسا اپ لیں جس کے اندر چکن بلکل فٹ ہو جائے تاکہ وہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جاتا ہے جی مارننگ ہو چکی ہوئی ہے اب میں اس کو کوک کرنے لگی ہوں دیکھیں میرینیٹ ہوا ہمارا چکن جو تھا اس کو میں نے فریچ میں سندھی کال لی ہے اور اب ہم اس کو کوک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ انگریڈینس نوٹ کر لیں میں نے ہاف کپ جو ہے وہ آئل لی ہے ایک پیاز لی ہے میں نے بھڑے سائز کی ایک ٹماتر بھڑے سائز کا دو چائی کے چمچ گالک چنجر پیسٹ ہے ساتھ میں میں نے زیرہ لیا ہے دو چائی کے چمچ دو بھڑی سٹکس لی ہیں میڈیم سائز کی میں نے دارچینی کی ایک بادیان کا پھول چھے سے ساتھ میں نے لانگ لیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں نے آئیڈ کر دی ہیں ایک پارٹ کے اندر اور اب ہمارا جو میرینیٹ ہوا چکن ہے وہ بھی ہم ساتھ میں آئیڈ کر دیتے ہیں چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے اس تمام چیزوں کو جو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر لگا دیا ایک لیڈ اور اس کو بالکل سٹارٹ میں ہم ہائی فلیم کریں گے صرف دو سے تین منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کی فلیم جو ہے بالکل لو ٹو میڈیم کر دی ہے تو اس پہ ہم اس کو کک ہونے دیں گے دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ کک ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہم وقفے وقفے سے جو ہے وہ چمچ اس میں چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے کک ہو جائے تو ساتھ میں ہمیں صرف اس کا لیڈ ہٹ آکے اس میں چمچ چلاتے رہنا اور اس میں ہم نے کچھ ایٹ نہیں کرنا ہے تو یہ دھیان پرکھئے گا تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ جل نہ چاہے تو دیکھیں ہمارا چکن تیار ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے کتنی اچھی اس کی لک ہے مسالہ کتنا اچھا بنا ہے اور میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ریڈ چیلی جو ہے فریش والی وہ اس کی اوپر ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا میں نے دھنیا ایڈ کر دیا ہے کیونکہ ہمارا دم چکن جو ہے وہ ریڈی ہونے والا ہے تو ابھی میں اس کو سرف کر دوں گے بلکل پک کر تیار ہو چکا ہوئے اور اس میں مجھے زیادہ سے زیادہ 30 منٹس لگے ہیں تو یہ سب سے زیادہ کوئک ریسپی تیار ہوتی ہے اور بہت ایسی آپ کو کچھ نہیں کرنا کی ریسپی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے تھی جو ابھی کوکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ریسپی سب سے ایسی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا مجھے اپنا فیڈبیک سرور دیجے گا اور تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اگلی ریسپی تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی think positive stay blessed bye everyone